محبت جب لفظوں میں بیان نہیں کر باتا تب اکسر میں انہیں دیکھ کر رو دیتا تھا وہ ایک کال کے بعد کوئی کال نہ آیا شاید گلتی سے لگا ہوگا اس نے جب چھوڑا تھا مجھے میں نے اپنے آپ کو کس حال میں چھوڑا تھا مجھے پتا ہے مجھے کتابیں نہیں تمہاری کہیں باتیں ضرور یاد رہتی ہیں میں بہت بولنے والا پر اس کی ایک کہی بات نے مجھے اب چھپ کروا دیا جہاں سب ہو وہاں میں نہ رہوں تو انہیں اچھا لگتا ہے میں نے کہا بہت پیار آتا ہے تم پہ وہ مسکرا کے بولے اور تمہیں آتا ہی کیا ہے آ گیا ہے فرق اس کی نظروں میں یقینا اب وہ مجھے انداز سے نہیں اندازے سے پہچانتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح ہوں مر جاؤں گا مگر مٹوں گا کبھی نہیں مانا کی بہت مہنگا ہے خواب تمہارا پر قیمت ہمارے پیار کیا کچھ کم تو نہیں یہ دل کا کنیکشن ہے تم سے ٹیلی فون کا نہیں جو ٹوٹ جائے پیار سچا ہو تو کبھی فیکہ نہیں پڑتا نہ وقت کے ساتھ نہ حالات کے ساتھ اور نہ ہی عمر کے ساتھ دوریاں تو پہلے ہی آ چکی ہیں ہم دونوں کے بیچ میں لیکن ایک وائرس نے یہ الزام اپنے اوپر لے لیا پیسے ہوں تو ہر رشتہ اچھا لگتا ہے نہ ہو تو سچی محبت بھی جھوٹی لگتی ہے انہیں دیکھ کر لگتا نہیں اب کبھی انہیں محبت تھی ہم سے میں نیتی کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے سویم کو ہی بدلنا مناسب سمجھا میرے کندے پر سر رکھ تو خود میں کھو سکے تیرے کندے پر سر رکھ میں کبھی رو سکوں کبھی یوں بھی ہو کی بازی پلٹ جائے ساری اسے یاد ستائے میری اور میں سکون سے سو جاؤں کچھ خواہشیں کچھ چاہتیں ابھی بھی باقی ہیں ٹوٹ کر بھی لگتا ہے ابھی ٹوٹنا باقی ہے پسند نہیں کیا ہے میں نے دل سے چاہا ہے تجھے یہ کہنا کبھی اچھا نہیں لگتا بات ہو نہ ہو یہ فون رکھنا اچھا نہیں لگتا ایک مسکراہت ہی تو چاہتے ہیں تمہارے لبوں پر ہم کوئی زیادہ لالچ نہیں ہے مجھے میں بہت بولنے والا پر اس کی ایک کہی بات نے مجھے اب چپ کروا دیا جب تک جوان رہو تب تک عشق رہے ایسا نہیں ہے میں تو تم سے بھڑاپے تک عشق کرنا چاہتا ہوں میں تم سے پریم کرنا چاہتا ہوں پر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں تمہیں سب کے آنسو دکھے پر میرے نہیں سارا درد اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا ہوں کوئی پوچھے تو سب ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں اس نے کہا مجھے منانا نہیں آتا پر سچ یہ ہے کہ اسے صرف مجھے منانا نہیں آتا کچھ تصویریں دیکھی ہے میں نے اس کی وہ خوش ہے مجھے چھوڑ کے وہ چند لمحے جو گزرے تیرے ساتھ نہ جانے کتنے برس میرے کام آئیں گے کہیں سنی ساری باتوں کا حساب کرتی ہے تمہاری یادیں میری راتیں خراب کرتی ہیں اپنی پتنی سے مت کیا کرو میری تلنا میں تو کچھ بھی نہیں اور اس نے تمہیں پایا ہے وہ جو مجھے دیکھ کر مو فیر لیتی ہے کبھی ان کی نظریں ٹکی ہوتی تھی مجھ پہ باتیں اس سے کرو جو آپ کی قدر کرے اس سے نہیں جو آپ کو اگنور کرے اپنے رشتوں کو ہمیشہ سمیں دینا چاہیے کیونکہ رشتے میں درار دور رہنے سے نہیں سمیں نہ دینے سے آتی ہے اس بھرمانڈ میں آٹھ گرہ ہیں دو سو سے زیادہ دیش ہے سات سمندر ہیں ستتر سو آئیلینڈ ہیں اور آٹھ ارب لوگ ہیں لیکن آپ صرف اس ایک انسان کے پیچھے پاگل ہو جو آپ کو اگنور کرتا ہے برے وقت میں جو انسان آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ مان لینا کہ وہ کبھی آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں لاکھوں سوال ذہن میں گفتگو کیا کرتے ہیں بے پناہ محبت کرنے والے خاموش جیا کرتے ہیں میری زندگی کا یہی انوبہ ہے کہ اگر سادگی اور امانداری سے جیو تو اپنے ہی لوگ جینے نہیں دیتے رشتہ چاہیں کتنا بھی کیوں نہ بگاڑا ہو اگر صدھارنا چاہو تو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے من ہونا چاہیے کسی کو یاد کرنے کا وقت تو اپنے آپ مل جاتا ہے میری مانو تو اکیلے ہی رہو نہ کوئی دل دکھائے گا نہ کوئی رولائے گا نہ کوئی اپنا بنائے گا اور نہ کوئی چھوڑ کر جائے گا کوئی ثبوت نہیں ہوتا محبت کا نام لینے پر دھڑکنیں بڑھ جائے تو سمجھ لینا محبت بے انتہا ہے جب تک کسی کو آپ سے کوئی نہیں ہوتا ہے اس انسان سے ہمیشہ دوری بنائے رکھنا جسے خود کی گلتی نظر ہی نہ آتی ہو گھاو کو بھرنے کے لیے آپ کو اسے چھونا بند کرنا ہوگا سب سے زیادہ درد ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم اپنا درد کسی کو بتا نہیں پاتے کوئی سمجھنے والا ہوتا تو بہت سی پریشانیاں حل ہو جاتی جب ہم نہیں دکھتی اور جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائیاں نہیں دکھتی اپنی سیلف رسپیکٹ کو کھو کر اگر آپ کسی کا پیار پانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کی لاتے کھانے سے پہلے اور زلیل ہونے سے پہلے آپ خود ہی دور ہو جاؤ کیونکہ آپ سے پیار کرنے والا آپ کی سیلف رسپیکٹ کا ہمیشہ خیال بھی رکھے گا اور جس کے سامنے آپ سیلف رسپیکٹ کھو دوگے وہ آپ کو کبھی پیار نہیں کرے گا سممان ہمیشہ سمیں اور ستی کا ہوتا ہے لیکن انسان اسے اپنا سمجھ لیتا ہے جس کی پروہ کوئی نہیں کرتا اس کی پروہ رب کرتا ہے خود کو اتنا کابل بنا لو کہ اس کو احساس نہیں پشتاوا ہو اپنا فوکس ہمیشہ اپائے پر کیجئے سمسیہ پر نہیں اکیلا پر بناوٹی رشتوں سے زیادہ سکون دیتا ہے خود کو کبھی کسی پہ ڈپینڈ مت کرو ورنہ نہ تو گھر کے رہوگے نہ گھاٹ کے رہوگے امید بہت تکلیف دیتی ہے پر نہ جانے کیوں ہمیں پھر بھی لوگوں سے امید رہتی ہے کسی کے ساتھ رہو تو وفادار بن کے رہو دھوکہ دینا گرے ہوئے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے گھمنڈی نہیں ہوں میں بس جہاں دل نہ لگے وہاں زبردستی بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے اب نفرت بھی کیا کروں میں تجھ سے تو تو اس لائک بھی نہیں ہے رشتوں کے بازار میں وہی ویکتی ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے جو دل اور زبان سے صاف ہوتا ہے یاد رکھنا جو آپ کو رولا سکتا ہے وہ آپ کو بھلا بھی سکتا ہے جس میں سچ بولنے کی طاقت ہوتی ہے سب سے زیادہ نفرت کی جوالہ کا شکار وہی ہوتا ہے لوگ نکال رہے تھے بس مطلب اپنا اور ہم کھام کھام اسے پیار سمجھ بیٹھے جہاں آپ کو عزت اور وقت بھی مانگ کر ملے اس رشتے میں رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے